ہمارا فائنل گول ہے نہیں ہے کہ جو بک میں کوئسن لکھے ہوئے ہیں وہی کوئسن آئے دونوں ٹائپ کے کوئسنز پیپر میں آتے ہیں ان تمام کوئسنز کو تین کیٹیگریز میں ڈیوائیڈ کیا گیا ہے نالیج بیسٹ کنسپچول اور انڈرسٹینڈنگ بیسٹ اینڈ اپلیکیشن بیسٹ نالیج بیسٹ جو ہے وہ 30% ہے نالیج بیسٹ کو ہم سمپل ورڈنگ میں کہہ سکتے ہیں کہ جو کچھ بک میں ایکسپلین ہوا ہے پوچھا جا سکتا ہے اس میں چانسز یہ ہی ہوتے ہیں یا تقریباً سیم ہی تھیم ہوتی ہے یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس کا بک میں جو کچھ میٹیریل گیون ہے اسی سینس میں ہی تقریباً اس کے کوئسنز آتے ہیں اور اس کے بعد ہماری جو میکسیمم پرسنٹیج ہے 50% انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے انڈرسٹینڈنگ سے ریلیٹڈ کوئسنز ہیں جن کو ہم کہتے ہیں کونسپچول بیسٹ یہ وہ کوئسنز ہیں کہ جو بک میں کونسپٹس ہیں اس سے ریلیٹڈ کوئسنز دیا رہتا ہے ایس ایٹیز بک کا کوئسن ایکسرسائز کا ہو سکتا ہے لیکن زیادہ تر یہ ٹاپک کے بیٹ سے کوئسنز ہوتے ہیں یہ چیک کیا رہتا ہے کہ کتنے کونسپٹس ہمارے کلیر ہیں اگر کونسپٹ کلیر ہوا تو ٹاپک سے ریلیٹڈ کوئی بھی کوئسنز آجائے ایٹیز نوٹ ڈیفیکلٹ تو آنسر دیٹ کوئسنز اور ٹوئنٹی پرسنٹ جو ہے وہ اپلیکیشن بیسٹ ہے جس میں ٹاپک کہاں پہ اپلائے ہوتا ہے اور نویریکل بیسٹ بھی ہم اس کو کہہ سکتے ہیں نویریکل میں بھی جو ہے وہ وہ بھی اپلیکیشن ہوتی ہے ٹاپک کی اور اس کے علاوہ بھی اگر کوئی ٹاپک ہے جو ہمارے دیری لائف میں کہیں اپلائے ہو رہے ہیں اس کی اپلیکیشنز ہیں وہ بھی اسی ٹوئنٹی پرسنٹ میں ڈسکس کیے رہا تھے ہیں اور اگر ہم ان تینوں کٹیگریز کو دیکھیں تو میکسیمم پرسنٹیج جو ہے وہ ہمارے پاس انڈرسٹینڈنگ کی ہے اٹ مینز کہ ہمارے زیادہ کوئیسٹنز جو ہیں وہ چاہے سکشن اے ہو بی سی یا ڈی ہو اس میں کونسپٹ بیس کوئیسٹنز جو ہیں وہ زیادہ ہیں ڈائریکٹ ٹیکسٹ بیس اور بک میں جو کوئیسٹنز ہیں ان کی پرسنٹیج جو ہے وہ اتنی نہیں ہے یہ پولیسیگ گائیڈ لائن میں پہلے سے ہی بتایا جا چکے ہیں کہ there are no chances of pet definitions یا پھر آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ بہت رہر چانس ہے کہ ڈائریکٹ ہم سے word to word definition پوچھ لی جائے پہلے واپسی رہیں گیڈی it means we have to come out of the Rata system we must have to clear the concept of each topic section a consists of 12 mcqs based questions each question carry one mark آپ کو first 20 minutes میں یہ 12 questions جو ہے یہ solve کرنے after that objective type paper لے لیا جاتے ہیں اور جس کے بعد subjective type start ہوتا ہے which consists of section B C and D section B and C اس میں short questions ہوتے ہیں section B میں total 8 questions ہیں out of 8 we have to solve 6 parts and section C میں total 7 questions ہیں اور ہمیں 5 parts جو ہے وہ solve کرنے ان دونوں sections کی جو marks revision ہے وہ each question carry 3 marks difference صرف یہ ہے کہ section B میں chapter 1 to 5 include ہے chapter 1 to 5 جتنے بھی short questions ہیں وہ ہمارے section B میں آتے ہیں اور chapter 6 to 9 short questions section C میں آتے ہیں there is no other difference in between section B and C in section D we have to solve 2 long questions out of 3 اور each long question جو ہے اس کے سب parts بھی ہو سکتے ہیں اور ایک part جو ہے وہ 4 marks سے کم کا نہیں ہو سکتا in short we can say that ہمیں ہر topic جو ہے وہ ہر MCQ short question اور long question کے حساب سے prepare کرنے اور knowledge based conceptual اور comprehension اور اس کے ساتھ ساتھ application based کسی بھی type کا question کسی بھی topic سے جو ہے وہ اور اس کے ساتھ جوہ س MINIS